اور اب آپ کو بتائیں کہ حکمران اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ ترقیاتی کام بھی کیے گئے بیمار ہوتے ہیں تو علاج کے لیے بیرون ملک چلے جاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے جنت جمشید ان سے جانتے ہیں کہ طلبہ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں سوال کے ساتھ میں ہوں جنت جمشید جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے حکمران سالوں اقتدار کا مزہ لوٹتے ہیں اور لہور کو پیرس بنانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اپنے ترقیاتی کاموں کے راگ بھی علابتے ہیں لیکن جب ذرا سا بھی بیمار ہوتے ہیں تو بیرون ملک چلے جاتے ہیں آخر کیوں یہی سوال لے کر آج میں موجود ہوں لہور کالیش فور وومن یونیورسٹی میں اور جانتے ہیں یہاں پہ کہ تعلوات کی کیا راہ ہے ان کو کیا لگتا ہے کہ جو ترقیاتی کام وہ کر رہے ہیں وہ ان کے مفاد میں کر رہے ہیں یا پھر صرف اور صرف بار بار اقتدار میں آنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں جو روڈز وغیرہ آج کل یہ نون لیگ بنا رہی ہے وہ ان کے اپنے فائدے کے لیے کیونکہ ان کی اپنی سیمنٹ فیکٹریز ہیں اسی کو یہ یوٹلائز کرتے ہیں اور جو ہسپٹلز ہیں یہاں پہ اس کو کوئی انہوں نے ریفارمز نہیں اس میں لے کر آئے ہیں اور یہاں پہ خود غریبوں کے لیے یہاں پہ کیا گارنٹی ہے صحت کی جبکہ خود جو ہے یہ باہر علاج کرانے کے لیے بیرونے ملک چلے جاتے ہیں ابراڈ چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنی فسیلٹیز ہیں لیکن انہوں نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے جی بلکل ان کی بات یہی اکس کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی مرسیڈیز چلانی ہوتی ہیں مرے خیال میں جو بھی گورنمنٹ نے نوندیک کی گورنمنٹ نے جو بھی کام کی ہیں وہ فور دا سیک آف ایڈوٹائزمنٹ کی ہیں جو بھی روڈز انفرسٹرکٹر دیویلپ کی ہے لیکن اگر انہوں نے ہیلتھ کی اوپر ان کو کام کرنا چاہیے ان کو ایڈوکیشنل ریفارمز لائنے چاہیے لوگ انیمپلائیڈ ہیں وہ جابس اویلیبل نہیں ہیں جب یہاں کے لوگوں پہ ہی ان کو ٹرسٹ نہیں ہے تو آفیسلی یہ لوگ باہر جائیں گے غریب عوام جو ہیں وہ یہاں کے ہسپٹلز میں ان کی صحیح کی ان کی ہیلتھ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ کیا کریں گے تو آفیسلی یہ لوگ باہر جائیں گے کیونکہ یہاں پہ ان کو تو ٹرسٹ نہیں ہے یہاں پہ بیسکس ریفارم بلانے کی ضرورت ہے نہ کہ آپ روڈز بنائیں انفرسٹرکٹر بنائیں جس کی ضرورت بھی نہیں ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہسپتالوں کی وہ حالت نہیں ہے کہ جہاں وہ علاج کروا سکے اس لئے وہ بیرونے میں گھ جاتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ تیس سال سے اقتدار میں کیوں ہے بلکل ان کا یہی کہنا تھا کہ عوام کو صرف ایڈکیشن چاہیے ہیلتھ چاہیے نہ کہ یہ سڑکیں چاہیے آئیے اور سٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی رائی کیا ہے اور ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بیرونے ملک علاج کروانے چلے جاتے ہیں کہ اپنے ہسپتالوں پر اپنے ڈاکٹرز پر ان کو اعتماد نہیں ہے یہ جو بیرونے ملک اپنا علاج کروانے چلے جاتے ہیں سیاستان کہ اپنے ہسپتالوں پر ان کو ٹرسٹ نہیں ہے اپنے ڈاکٹرز پر آبیسلی ان کو ٹرسٹ نہیں ہے تو یہ باہر جاتے ہیں ان کو بتا ہے ہماری جانے یہاں رہ کے نہیں بچیں گی اس لئے باہر کے ملک پر ان کو ٹرسٹ ہے سو یہ باہر جاتے ہیں اور اپنا علاج وہاں کرواتے ہیں اور ہم لوگ کے لیے یہی ہسپتال ہیں اور یہی روڈز ہیں جو کہ خود ہی اٹیلائز کر رہے ہیں اپنی ایڈوٹیزمنٹ کے لیے کر رہے ہیں بلکل ان کی تو رائے آپ نے جانی انکہ بھی یہی کہنا تھا کہ بڑی پتاتکس ان کے حالات ہیں اور بڑا ہی برے حالات ہیں کیونکہ ہم لوگ تو جاتے رہتے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ برے حالات ہیں یہاں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی رائے کیا ہے اس بارے میں آپ نے کرپشن کر کے اپنی آفشور کمپنیاں تو بنا لی ہیں اور انڈریسٹریز ڈیویلپ کر لی ہیں پر سکول کے لیے کیا کیا ہے جو مین بچوں کی ضرورت ہے ہسپتال کے لیے کچھ کوئی ایسا انتظام نہیں ہے غریب بچارے رول رہے ہوتے ہیں ہسپتال کے لیے روز اتنی جانے چلی جاتی ہیں پر کون اس کا ذمہ دار ہے دیکھیں انہیں بالکل بھی عوام کی کوئی پروان نہیں ہیں انہیں جب کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے انہوں نے باہر لندن میں جا کے اپنا علاج کروانا ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ جو ہسپٹل انہوں نے یہاں پہ تعمیر کرویا ہے وہ لوگوں کے لیے کرویا ہے اور خود بھی یہ حکمران ٹھیک ہے حکمران ہیں لیکن وہ بھی تو ایک عام انسان ہے نا تو انہیں چاہیے کہ اپنا علاج یہاں پہ کروائیں تاکہ لوگ ان کے کام سے جو انہوں نے کیا ہے اسے تفاق رکھتے ہیں انہوں سے تسلیم کریں لیکن یہ لوگ باہر اپنے راج کروانے کے لئے چلے جاتے ہیں اور یہ اچھی بات نہیں ہے انہیں چاہیے کہ لوگوں کے ٹھیک ہے یہ ترقیتی کام تو بہت کرتے ہیں لیکن جب انہیں کوئی بیماری وغیرہ ہوتی ہے جو بھی کوئی مسئلہ ہوتے ہیں ان کی وہاں پہ لندن میں جائداد ہے اور یہ سب کچھ وہاں کروانے کے لئے چلے جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ عوام کا خیال رکھیں ان کو یہاں کر اپنے بنائے ہوئے اداروں پر ٹرسٹ نہیں ہے اس لئے یہ خود جب ان کی اپنی بھاری آتی ہے اپنے سلف اسپیکٹ کی حاطر ان کو اپنی جانے زیادہ عزیز ہیں عوام کی اتنی پرواہ نہیں ہے تو اس لئے پھر یہ لوگ جو ہیں جی بلکل یہاں کچھ اور سٹوڈنٹس موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ حکمران ترقیاتی کاموں کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن جب ذرا سا زکام ہوتا ہے تو بیرون ملک چلے جاتے ہیں آئیے جانتے ہیں ان کی رائے کیا ہے جی کیونکہ جو ہمارے ہسپتالوں کی حالت ہے اس کا گورنمنٹ ہسپٹلز کی ان میں ایک بیٹ پر جو دو مریض ہیں ان کے ساتھ شہباز شریف دوسرے مریض کے ساتھ اچھے تو نہیں لگتے لیٹے ہوئے یہ اسی لئے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تاکہ ان کو وہاں پہ ایک بیٹ پہ اکیلے لیٹنا پڑے بلکل ان کی یہی رائے کیونکہ پروٹیکل وہاں پہ ملتے ہیں اپنے ان کے ہیلتھ سٹکچر پہ بلکل بھی یقین نہیں ہیں اسی وجہ سے یہ بیرون ملک روانہ ہو جاتے ہیں یہاں پہ غریب عوام سرکاری ہسپتالوں میں علاج کراتے ہوئے نظر آتے ہیں